اسلام علیکم ویلکم ٹو مار یوٹیوب چانل آسر فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گی الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے بہن بھائی جہاں بھی رہے ہیں خوش رہے ہیں وہ جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور پرمائے تو انہیں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو ابھی فیصل بھائی اور امی اور میں دکان پر آئے ہوئے تھے تو فیصل کو ابھی نہ لائیا ہے تو پھر جب اس کو پتہ ہے کہ جب میں نہا لیتا ہوں پھر مجھے آسر بھائی جوہاں باہر لے جاتے ہیں دکان پر تو اس کی ایک عادت بنی ہوئی ہے تو وہ جوہاں پھر اٹھ کے چلے آتے ہیں پھر میں بھی ساتھ میں چلا آتا ہوں تو پھر جوہاں اس نے پہلے اس کو میں نے بسکٹ دیئے ہیں میں نے کہا کہ یہ پاپاہ کھاتا ہے تو پہلے اس کو بسکٹ دیئے ہیں اس نے بسکٹ کھا لیے اس کے بعد جب واپس اس کو لے کے آنا تھا اس وقت اس کو پاپاہ دکھایا ہے پھر وہ آیا ہے تو آج جمعہ رات کا دن ہے تو ہم جوہاں ختم شریف پہوانے کے لیے کچھ چھوٹی سی دعوت کر رہے ہیں ایسے گھر میں ختم پہوانے کے لیے تو تاکہ جو ساتھ ساتھ گھر ہیں ان کو جہنا ایسے پلیٹ پلیٹ دے سکے تو پھر وہ میں گھی لے کے ابھی آیا ہوں تو ابھی انشاءاللہ پولاؤ بناتے ہیں پولاؤ بنا رہے ہیں تو میں نے آدھائی کلو چاول منگوائے ہیں اس کے بعد جہنا تقریباً آدھائی کلو گوشت کا منگا رہے ہیں اس کے بعد تیمار ٹیمیچر سب کچھ منگا لیا ہے چاول بہت اچھے والے منگوائے ہیں کیونکہ ختم پہوان ہے پھر اچھی چیزی بنانی چاہیے تو انشاءاللہ ویسے بھی گھرمی بہت ہے تو روٹی کھانے کا دل ہی نہیں کھا رہا کیونکہ گھرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ چلو آج جوہنا جمعہ رات کا دین ہے گوشت بنانے کا ارادہ تھا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں آپ پلاو بنائیں فیصل بھی شوک سے کھاتا ہے سب پر ہم نے شوک سے کھاتی ہے تو ابھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دادا جی بھی آئیں گے اور ہم دعا مانگیں گے ختم پہیں گے تو آج ویڈیو بہت اچھی ہوگی تو آپ سب نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی جوہنا پلاو بنانے کی تیاری ہو رہی ہے تو ما شاہلا سے ٹیماتر مچیں اور جوہنا پیاز بغیرہ سب جوہنا کٹ لیے ہیں تو گوشت بھی امی جوہنا دھونے کے لیے لے کے جا رہی ہیں تو امی ان کے اوپہ آپ کو کپڑا دینا یہ مکھیاں جوہنا بہت تانگ کرتے ہیں گرمی بہت ہے تو گرمی کی وجہ سے مکھیاں زیادہ آ جاتی ہیں تو ادھر ایفانہ باجی بھی بیٹھی ہوئی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے طبیعت صحیح ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تو آج کیا بانا رہا ہے پھر کیا آج کیا بانا رہا ہے چاول چاول گوشت بھی ہے ہاں گوشت بھی ہے تو ایفانہ بائی بائی کہہ ہوئی تھی کہ ہم نے ختم کب پہوانا ہے ابو جی کا ختم کب پہوانا ہے تو ویسے تو ہم نے وہ دیگے بنانی ہے انشاءاللہ دیگے بھی پکانا پکانی ہے ہاں دیگے بھی پکانی ہے ہاں وہ بھی دیگے بھی پکانی ہے ہاں دیگے بھی پکانی ہے وہ پھر جانا کل پیسو تک پکائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانا ہاں ہاں اس کو بلوائیں نہیں کیوں کہ بتا نہیں آپ نہیں کہتی کہ اسے بلائیں نہ بلوائیں میں نہیں کہتی اچھا نہ بلائیں چلو نہیں بلاتے اس کو ٹھیک ہے اس کو نہ بلائیں ہے بتاؤ اس کو بلائیں گے وہ آئے گی نہیں کیوں کہ وہ نہیں آئے گی ابھی اس نے بچہ پیدا کیا وہ اپنے گھائب میں آئے وہ ابھی نہیں آئے گی بس حاجد بھائی آئیں گی اور جانا وہ لے کے جائیں گے ان کے لئے تو اب جانا اس کو مکمل طورنا ہے بس جانا ٹائم نہیں مل رہا گرمی کی وجہ سے کام کرنے کا دل نہیں دے رہا تو اس کو جانا مکمل طور پر نیچے گرا کے اس کی اٹھیں وغیرہ ایک سائٹ پر لگا کے اس کو نئے طریقے سے بناتے ہیں جانا سردیوں کے لئے تو لکنیوں کی وجہ سے ہم جانا تانگ گیاں تھوڑا تو دیکھیں ہم انہیں ایسر سائب بغیرہ کتھے کیے ہوئے ہیں تو چاوال ہمیں پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہیں کہاں پر تو یہ دیکھیں ہمیں چاوال جانا پانی میں ڈال کے رکھ دیا ہیں تو یہ دیکھیں یہ چاوال ہیں تو پھر ان کی دولائی بغیرہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ جانا ہمیں گوشت جانا چھوٹا چھوٹا کائویں ہیں یہ سارا سمان جانا بن گیا ہے ہمیں زیادہ چھوٹا نا کہیں باس نہیں ہمیں لب بھنا نہیں جا اچھا بلکل میں چاوڑا دی کیمہ کا دینا ہے چھوٹا بلکل چلو پھر ٹھیک ہے تو ابھی جانا دیکھتا ہم نے جانا چولے پر کھرا دیا ہے تو کوویلیاں بہت نکل آئی ہیں ساتھ ساتھ میں یہ دیکھیں تو ابھی ان کے اوپر دھوائی جانا لگائی ہے ورنہ یہ بہت خطرناک ہے ایسے جانا کٹتی ہیں بہت پھر الجی ہو جاتی ہے تو ہمیں آدھا کلو گھیر ڈالنا ہے ٹھیک ہے آدھائی کلو چاوال ہے تو یہ تکھے گھیر ڈال دیا ہے ہمیں نے باقی سامان بھی تیار ہے جاز ڈالے ہوئے ہیں تو پہلے گھیر ڈالا تھا اس کے بعد پیار جانے ہیں تو اب یہ لال لال تھوڑے سے ہوں گے تب ہی اس کے اندر اور مثالیں ایڈ کریں گے تو اب اس کے اندر تھوم ہم نے ڈال دیا ہے جو تھوم کا پانی ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے وابی پھر ٹماتا مچے بھی ڈال کے ہیں تو لال مچے ہمیں ڈالے پہلے تو لال مچے ہوں گے ہاں چرہاڑے ہونے چاہیے تو اس کے بعد حل دی نمک 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 ڈالے نا ہاں یہ بریانی کا مساطاہ ڈال دے نمک بھی ڈال دے نا پانی نہ چھنکیں بھی پانی نہ چھنکیں پھر پیاہ دائم نہیں ہوتا اب اس کو اچھی طرح ہونے لگائے نمک ڈال دے نمک ڈال دے نمک ڈالیں بس نائمل ڈالیں کم ہو زیادہ نہیں ہونا چاہیے بعد میں ہم چیک کریں گے نمک تو پہلے میں بریانی بناتا تھا نمک آپ نے زیادہ تو نہیں ڈال دیا اچھا چلو دیکھ لیتے تو ابھی ان کو اچھی طرح لگائیں اس کے بعد پھر ٹیماٹر مچھا ڈالنا تو اب ان کے اندر ٹیماٹر ڈالتے ہیں اور سب سے مچھے ڈالتے ہیں چلو مکس کرو تو ابھی ہم اس کے اندر گوشٹ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نے گوشٹ بھی ڈال دیا ہے تو ابھی یہ مکس کر دیں اب جوانا پانی کا چھنک لگا دیں تاکہ نیچے جوانا یہ لگ نہ جائے مثالا تو ابھی باز اب جوانا اچھی طرح بھونی آ چکی ہے ترکہ لگ گیا ہے بلکل جوانا خشبوئے آ رہی ہیں تو سب کچھ جوانا مکس ہو گیا ہے مکسچر بھن گیا ہے تو اب اس کے اندر پانی ڈال دیں تو تقریباً پانچ کلو پانی ڈالیں گے اور دھائی کلو چاوال ہے ہمیں ڈالیں آپ پانی پانی کیا ہوں تو یہ ایک کلو کا ڈبہ ہے ایک ہو گیا ایک منٹ ایک منٹ یہ دو کلو یہ تین کلو یہ چار کلو پانی 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 پورا ہو گیا ہے چلو اب اس کے اوپر جوانا دے دیں یہ چندری دے دیں تو ابھی جوانا ہم اس کے اندر چاوال ڈالیں گے کیونکہ اُبالے آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں تو ڈال دیں ڈال دیں چاوال اس کے اندر ڈال دیا ہے تو اب اس کے اوپر جوانا پلیٹ دے کے رکھ دیتے ہیں تو پانی پانی پورا ہو گیا پانی پورا ہو گیا یعنی کم آبچے پورا ہو گیا پانی پورا ہو گیا امی نے گھر میں سالا ڈال دیا ہے مجھے ویڈیو بنانے ہی نہیں دی چلو ڈال دیا گا خشبوت تو بہت ہی زیادہ پیاری آ رہی ہے سچ میں چلو تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوپر رہنے دیتے ہیں پھر اس کو دم دیتے ہیں ابھی ہم چاوال اُدار کے دا رکھ رہے ہیں تو ابھی اس کے باہر انگارے لگاتے ہیں دم کے لیے تو ابھی جانا اس کے باہر انگارے لگا رہے ہیں یہ بہت ہی تپش ہے اوپر سے گرمی بہت زیادہ ہے اور جانا پھر جانا آگ کا جو تپش ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے چلو ادھر اس سائیڈ پر لگا دو بس تھوڑے تھوڑے لگ جائے ہیں بس ٹھیک ہو گیا ابھی جانا ہم چاوالوں کا دم کھول رہے ہیں اچانک خوشبو سے نکل لیا بہت چاری امی اچھی طرح اس کو میکس کریں نا زر رہنی دفعی یہ آپ پکریں یہ آپ سے نہیں ہوگا ہمیں پلیٹیں بناتے ہیں بڑھیں پلیٹیں دیکھیں ماشاءاللہ سے اداعات دیں ایسے بناتی ہیں بس سات آٹھ پلیٹیں بنا لیں بس چلو یہ بھی اداعات دیں ابھی دیکھیں سات پلیٹیں بنا لیں دس پلیٹیں بنا لیں نہیں ختم ہوتے ہیں ٹانچن نہ لیں اللہ برکتہ ہاں انشاءاللہ تو دیکھیں اب ماشاءاللہ سے ہم نے پلیٹیں بنا لیں تو تقریباً دس بارہ پلیٹیں بن گئی ہیں تو ابھی سب آگئے ہیں تو ابھی جانا ختم شبی پتے ہیں پہلی سائٹ پر بھی بیٹھ ہوئے ہیں تو وہ جانا کیامے میں نہیں آنا چاہتے تو ان کو ایک سائٹ پر بیٹھا دیا ہے اللہ 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 آمین موسیقی 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 کے تھے وہ آئے ہیں بچے بھی آئے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ کے جو قریب ہی تھے بلکل ان کو بلائے آئے ابھی چھوٹی دعوت کیا انشاءاللہ پھر دے گے بنائیں گے ایک دو دن تک تو اب جو چاول بچے ہیں وہ ہم نے پلیٹو ہیں بھائی کے پھر وہ جو ہیں جیسے ساتھ ساتھ گھائے ہیں ان تک پہنچانا تو اب ہم اس ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی اچھی سی نیکسٹ ویڈیو پر ملتے ہیں دعاوں میں یاد دکھنا تب تک کے لیے اللہ حافظ